یہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے میں ان جیسی گندی خواتین پر ہرگز بات نہ کرتا حیاء اجازت نہیں دیتی کہ ان جیسی بے حیاء خواتین کا نام بھی زبان پر لائے جائے مگر بدنامی ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لحاظہ بولنا لازمی ہے تو بہر ساتھ کیوں آج کی یہ تازہ ویڈیو ان دونوں بے حیاء خواتین کی ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ وائرل پارک ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا اور ساتھ میں بیلگن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو آپ سے ریکرسٹ ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا پیج آپ کو فرسٹ کمیٹ میں پرنٹ مل جائے گا اسے بھی فالو کر لیجئے گا تو دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ ویڈیو یہ پاکستان نہیں بلکہ یہ باہر کا ملک ہے جہاں یہ دونوں پاکستان کا نام روشن کرنے کے دیگئے ہیں دوبئی ترکی یا کوئی بھی ایسا ملک جہاں ان کا حرام کا جسم بک سکے یہ وہاں پہنچ جاتی ہیں حرام پیسہ کماتی ہیں اور پھر واپس پاکستان میں گندگی پھیلانے پہنچ جاتی ہیں ہمارے ہاں انہیں سوشل میڈیا سٹار کہا جاتا ہے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کے گلے میں چوتوں کا ہار ڈالتے جتنی بےہیائی انہوں نے پھیلا رکھی ہے مگر ہم انہیں عزت دیتے ہیں ہر معاملے میں ہم دن بہ دن ترقی کی طرف جا رہے ہیں مگر ہم مذہبی سوچوں سے ہی آ رہی ہیں ہم نے اچھائی اور برائی کا فرق ہی ختم کر دیا ہے لہٰذا ناچنے والی کنجریاں ہمارے لیے سب کچھ اور ان کی غلاست ہمیں انٹرٹینمنٹ نظر آتی ہے میں اللہ باک سے یہی دعا کروں گا اللہ باک ہمیں سوچ اور سمجھ عطا کریں ان سوشل میڈیا ایپ سے نہ صرف خود کو دور رکھئے بلکہ اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی دور رکھئے ورنہ آنے والے وقت میں ہاتھ ملے گے روا کچھ باقی نہیں رہے گا کیونکہ ایسے کنجروں کی تعداد ملک پاکستان میں بڑھ رہی ہے اس تاجالی میڈیا میرا جس میری مرضی کرنے والیوں کا راج ہے لہٰذا اپنے آنے والے وقت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے آپ اس مطالق اپنی آراز سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کیونکہ آپ کی آراز اب سے زیادہ قیمتی ہے کمنٹ لازمی کریں ساتھ میں ہمارا چینل وائرل پارک ٹی وی سبسکرائب کر کے بیلے گا امبریس کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ